ہیلو ایوری برن بیلکم ٹوار یوٹیوب چینل شٹارٹ کرتے ہیں یونٹ ٹویل جس میں ہم بات کریں گے کاری سکچھا کی اب دھانا کے بارے میں کاری سکچھا کو بولا جاتا ہے ورک ایجوکیشن ورک ایجوکیشن سے ڈیٹر پلی سی میں کوسنس آئی ہوئے ہیں یدی آپ پری بی سر کوسنس لگاتے ہو تو آپ دیکھ پاؤ گی وہاں پر ورک ایجوکیشن سے کوسنس آئی ہوئے ہیں تو ہم اس کے کچھ بیسک چیزیں جو ہیں جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں جو یاد کرنے والی انہیں ہم لے کے چلیں گے باقی جو صرف آپ کو پڑھنے سے سمجھ میں آ جائے کیونکہ آپ ڈیٹر پلی سی کی پروپریشن کر رہے ہو تو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آگا آپ کا ایفی چیزیں صرف سمجھ کریں پڑھ کریں سمجھ جاؤ گے تو ایسا کچھ تھیورٹیکل چیزیں ہیں ان کو تھوڑا سا چھوڑ کے چلے ہیں باقی جو بھی ایمپورٹنٹ ہے اس سب کو کبر کر رہا ہے یہاں ماتمہ گاندی جی کا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کیونکہ یہ اسٹیٹمنٹ بغیرہ اور کہیں سے بھی کیسے پوچھ لیتے ہیں تو ماتمہ گاندی جی نے کیا بولا لکھائی پڑھائی کی سکھا کی پوجہ کرنے کی بات مجھے کبھی نہیں جچی یعنی کہ صرف لکھنے پڑھنے کے بارے میں بات کی جائے یہ ماتمہ گاندی جی کو پسند نہیں آیا میرے انگوہ اپنی اچھی طرح صدق کر دیا کہ ماتر لکھائی پڑھائی کی سکھا سے کسی کی اونچائی تل بھر بھی نہیں بڑھتی ہے سکھا سے کام کا جڑنا بہت بڑی چیز ہے جو آپ کی سکھا ہے اس سے آپ کا کام جڑے اس لئے اس کا نام ہوا work education یعنی آپ کی سکھا جڑی ہے آپ کے کام کے ساتھ میری رائے تو ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی پریشرام کا گورپ سکھانا چاہیے میرا مت ہے کہ بدھی کی سچی سکھا ہاتھ پیر آنکھ ناکھ کان آدھی شریر کے انگوں کے ٹھیک ابھیاس اور سکھانچہ ہو سکتی ہے دوسرے سبدوں میں اندریوں کے بدھی پوروک اپیوک سے بالک کی بدھی کے بیکاس کا اتتام ایوم لگتام مارگ ملتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ جلدی سے جلدی سیکھیں تو ایک تو بات یہ ہے کہ آپ اس کی زیادہ زیادہ senses کو involve کراؤ ٹھیک ہے وہ اپنی گیان اندریوں دوارہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں تو یہ مہاتمہ گاندی جی کا کہا ہوا ایک statement ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جب آپ کا مستسک ادھک سکریہ ہے تو آپ اسے مانسکار کی سنگیاں دیتے ہیں جب آپ ہاتھ پیروں سے ادھک کام کرتے ہیں تو اسے سارکار کہتے ہیں تو یہ مانسکار اور سارکار کے بارے میں ہو گیا بات شیم کے لیے اتھا سماج کے لیے کسی طرح کے اتھپادن کی دشاہ میں کیا گیا سارکار کہلاتا ہے آپ ایسا سارکار کر رہے ہو جس سے آپ خود کے لیے یا سماج کے لیے کچھ پروڈکٹیو کر رہے ہو کچھ اتھپاد کر رہے ہو تو اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ کار ہو گیا اس کے بعد کار اور آجیبگی کا کیا ہے آپ چاہت پڑھ سکتے ہیں ان دو نام گھنیشت سمبند ہے انہیں کو لگ نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے کار اسے پرسنتہ ملتی ہے سنتوشتی ملتی ہے اس سے بھی سمجھ میں آئے گئے کیونکہ یہاں پر ایک ایک ایکٹیوٹی دی ہوئی ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جن سے ایک ٹیچر کچھ کام کراتا ہے تو کام کرنے کے بعد جب ان بچوں سے پوچھے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب پہلے سے کافی ہلکا محسوس ہو رہا ہے مہاتمہ گاندی جی کا دو وارہ سے یہاں پر ایک ایک سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہمیں اپنی سکچہ بیوستہ میں آمول چھول بدلاب لانا ہے مستشک کو ہاتھ کے جریعے سکچت ہونا چاہیے آپ کا مستشک ہاتھ کے جریعے سکچت ہونا چاہیے مطلب آپ کے ہیٹ میں انفورمیشن واہ ہینڈ جانا چاہیے اگر میں کبھی ہوتا تو پانچ اونگلیوں کی سمبابنا پر قویتہ لگتا آپ میں سب کیوں سوچتے ہیں کہ دماغ ہی سب کچھ ہے اور ہاتھ پر کچھ نہیں ہے جو لوگ ہاتھ کو پرسکچت نہیں کرتے سامانے ڈھنگ سے سکچہ پاتے ہیں ان میں جیون کا سنگیت نہیں ہوتا ہے ان کے سریر کا ہر انگ پرسکچت نہیں ہوتا صرف کتابی گیان بچے کو بھیتر اتنی جگیا سے نہیں جگہ سکتی اس کا پورا دھیان اس پر کندرت ہو سکے صرف سب دوں کی سکچہ سے بچوں کا دماغ تھک جائے گا اور بھٹکنے لگے گا ٹھیک ہے تو بات وہ ہی ہو گئی کہ ورکن ایجوکیشن کے بارے میں باشترکتہ یہ ہے کہ جیون کا بھنے بھن پرستیتیوں میں اتپادہ کام مانوش کا سب سے بڑا سکسک ہے مانوش کا سب سے بڑا سکسک کیا ہو گیا کہ برکتی اپنی لائف میں الگ الگ سچیویشن میں کام کر رہا ہے وہ ہی ہو گیا جس سے نہ کیول گیا نرجن ہوتا ہے بلکہ مانوش کی چھمتا اور مولیوں کا بھی بکاس ہوتا ہے یہ جو بھوڈ ہے یہ بھوڈ نہیں ہے یہ سوڈ ہے یہاں پر کافی ایسی جگہ ہے جہاں پر اس والے ساکہ یوز کیا گیا بھا کی جگہ ہے مطلب بھا کا یوز کیا گیا سا کی جگہ ہے سوڈ یہی بتاتا ہے کہ کام سے جڑا ہوا یہ سیکچک ہے بھوڈ چک نہیں ہے یہ ہے سیکچک انوہ بچوں کے بکاس میں ادھک پرہاب سالیس سالی اور آلوچناتمک ہوتا ہے جس سے ایک دھرم نرپیج اور سمتہ آبادی اور لوگ تانترک سماج کا نرمان کیا جا سکتا ہے اگر کام سے جڑی ہوئی سیکچک کریں گے تو بچوں کے بکاس میں ادھک پرہاب سالی رہے گا وہی بات ہے سیکچک کا باشتوک ایوم آدھر صدایت بھے کہ بھے بیدھیارتیوں کو جیوان کی چنونتیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کریں تو یہ ہوگی ہے وہ یہ سیکچک کا ایک باشتوک دھائیت ہو بھے بچوں کو تیار کریں کہ وہ اپنی لائف میں آنے والی پروبلمز کو آنے والے چیلنجز کو فیس کر سکیں سیکچک دوارہ این سی یوگیتہ پیدا کی جائے جو بچوں کو دینک جیون کی مانگوں چنونتیوں سے پرہابی ڈھنگ سے نپٹنے کے کابل بنائیں اور سکر آتمنگ بکاس کے بیوار میں سہائے ہو کام سے جڑا بچوں کو ان کے ساماجک پرابیس کے نکٹ لاتا ہے پرابیس کے نکٹ لاتا ہے پرابیس کے سانسادنوں کی پہچان کراتا ہے اور بھاوی ویعاف سائق جیون کی تیاری کا بھی کام کرتا ہے تو یہ چیزیں کچھ چلو میں بتا جاتا ہوں اپنی لیمگیج میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر آپ بچے کو ان کی برکے سے جوڑ دیتے ہو تو بچے کو بچے ساماجک اور پرابیس کے نکٹ لے کر آتا ہے بچے اپنے ساماجک باتابرن میں سیکھ رہا ہوتا ہے وہ نیچرل روپ سے سیکھ رہا ہوتا ہے نیچرل ہی سیکھ رہا ہوتا ہے پرابیس کے سانسادنوں کی پہچان بھی کر پاتا ہے کس پرابیس کے سانسادن کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آگے بڑھیں سرم کو سمپون سیکھ چک چریا ہے یہ بھوک چک نہیں ہے یہاں پر یہ سیکھ چک ہے ہمیشہ سیکھ چک چریا میں سامل کرنے سے ہر استیتی بیسیس میں یہ سنبھا ہے کہ بچوں کو سب سے پہلا سامودہ ایک سانسادنوں کی ارث پون جانکاری ہونا چاہیے یعنی کیا کیا سانسادہ نے جو اس کے آس پاس ان کیوں سے پتہ ہو گونہ وطہ پرک جیون جیت جینے کے ہنر سیکھنے کو ملے استیتی بیکیس کو آلو چنات مکدسٹی کونڈ سے دیکھنے کے کوشل بکسٹ ہو اپلبد اسثانی ارث ویوستہ میں ہی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع ملے کام کے سانسان سکچا پوری کرنے کے بھی افسر ملے محنت سے کیے گئے کار پر گرب کرنے کی انمتی ہو بدھیالی دن چریہ میں رشنات مک بدلہ آپ دیکھنے کو ملے یعنی جب وہ محنت سے کام کرے تو اسی اپنی آپ پر پر پراؤڈ فیل ہونے چاہیے نہ کی ایسا کیار مجھ سے محنت کا کام کرایا ہے کار سکچا کے عبدانہ اور حرد کے بارے میں ہم بات کریں تو ہر دیس میں سکچا کا موقع ادیس ایک ایسی سکچا کا ایسی سکچا بیوستہ کا بکاس کرنا ہوتا ہے جو اپنے ناغریکوں کو اپنی پرتیبہ اور انہرک کے بکاس کا موقع دے تو یہ ہو گیا بھئی ہر دیس کے سکچا کا ادیس آگے ہم بات کریں کار سکچا کے ادیس کے بارے میں کار سکچا کو ادیس پون اور سارتک سارک سرم مانا گیا ہے جو سکچن پرکریا کے اترنگ بھاگ کے روپ میں آئیوزیت کیا جاتا ہے ایک ایس کو دیس پون سارتک سارک سرم مانا گیا ہے کار سکچا کو یہ ارث پون سامگری کی اترپادن اور سمودائی کی سیوہ کے روپ میں پریقلپت ہوتا ہے جس میں بچے آدم سنتوست تتہ آنند کا انواب ساجہ کرتے ہیں یہاں پر جب بچہ کچھ ہی پروڈکٹیب کام کر رہا ہے ورک ایڈیوکیشن کے ساتھ میں تو اسے کچھ میننگفل میننگفل لیڈنگ ہوگی اس کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں سمودائی کی سیوہ وغیرہ اس میں آ جائیں گی اور ان سب کرنے سے اسے آدم سنتوست ملے گا کار سکچا گیان سمجھ بھیہواری کوسل اور مولی پرک جیوان سکچاؤں کو سکچے گتی ویڈیو میں سامل کرنے پر جوڑ دیتی ہے کار سکچا کی اب دھانہ نم لکھت گھٹکوں کو بہتر روح سے سمجھا جاتا ہے کہ اسے سمجھ سکتے ہیں کار سکچا کو اور اچھے طریقے سے یہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں یہاں سے اگزام میں کوشن بن کر آئے گا ہاتھ اور مستسک میں سمایوزن اسطحپت کرنا کہ آپ کے مستسک اور آپ ہاتھ سے کیا کر رہے وہ انفرمیشن آپ کے مستسک تک جا پا رہی ہے سکچے کریاؤں میں انتر نیت سماج اپیوگی سارے اکسرام ہیں سیکھنے کی پرکریاؤں کو انیوارے با مہتپون گھٹک ہیں سمودائی کے لیے اپیوگی سیوہوں ادھوہ اتپادہ کار کے روح میں پریلکشت ہوتی ہے بہوشتر یہ سکچا پڑھانی میں سکچا کے ہر چران میں آوستہ گھٹک کے روح میں جڑی ہے اور کرنے کے دوارہ سیکھنے کی صدحان پر بھی یہ آدارت ہے تو یہ کار سکچا کے گھٹک ہو گئے کار سکچا میں انتر نیت کار کار سکچا میں کون کون سی کار انتر نیت ہو سکتے ہیں ان کے بارے ہم چرچہ کر لیتے ہیں اس میں آپ کا سمجھ سے سمجھ سے سمجھ سوچ نیرنے لینا ایسے کوشلوں کا بیکاس ہوگا سبھی بچیو سے جوڑے سکچا کو کی بھاگیداری آمنترت کرتے ہیں اس میں ایسا نہیں رہے گا کہ صرف میت ہو سائنس ہو سوشل سائنس ہو اس میں ہر سبجیکٹ سے جوڑی ہوئی چیزیں ہونا چاہیے بیدھیارتیوں کی آوستہتاؤں روچیوں اور چھمتاؤں پر آدھریت ہوتے ہیں سکچا کو کے اس طرح کے انوشار بیدھیارتیوں کی دکشتاؤں بردھی کرتے ہیں بیدھیارتیوں کے بیکاس میں سائتہ کرتے ہیں بیاب سائق تتپردھتا اتفادن سنبندی کو سلطہ میں بردھی و بیکاس کرتے ہیں بیوید پرکار کی یکتیوں تقنیقوں اپکرنوں و اپدھارت کے ساتھ انتقیہ کے افسر سلب کراتے ہیں تو یہ سارے کام آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے کاری سکچا میں اور بھی ہیں کیا دو ہوئے ہیں سامودائی سیوہ سنبندی استطیتیوں میں انوہو لینے کا افسر سلب کراتے ہیں جب بیکتی کاری برک ایجیوکیشن کے اندر مان لو بارٹ پیڑتوں کی سائتہ کر رہا ہے این سی سی کیمپ کی طرح سائتہ کر رہا ہے کہیں پر مان لو دس ایرے کے ٹائم پر جہاں پر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر کام کر رہا ہے کسی ہوسپٹل میں کام کر رہا ہے کسی طریقی کوئی پراکرتک آبدہ میں کام کر رہا ہے تو سامودائی سیوہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کا انوہو اسے ملے گا کاری جگت سے پریچت کرواتے ہیں کاری سکچا کی سفلتہ کے لیے جروری ہے پھر سب سے پہلے بیچاروں کا کھلا پنو بچہ کھلے بیچاروں والا ہونا چاہیے اور سانت کے ساتھ آپ کو بھی کھلے بیچاروں والا ہونا چاہیے سرم کے پرتی آدھر ہو یعنی اگر وہ کچھ فیزیکل برک کر رہا ہے مان لو اس کو ایک کام ہے اینٹے اٹھا کے سائیڈ میں رکھنا ہے اگر وہ اینٹوں کو اٹھا کے سائیڈ میں کر رہا ہے تو اسے ایسا نہ لگے کہ یہ تو مجدوروں کا کام ہے سمودہ اور بدھیالے کی بھی سکراتمک سمبند ہونا چاہیے یہ چیز کافی امپورٹنٹ یہاں پر ہو جاتی ہے کئی بار ہوتا ہے کہ اگر بدھیالے میں تھوڑا بہت بھی کام کرا لیا جاتا ہے تو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہمارے بچے سکول میں پڑھنے جاتے ہیں لیکن ان سے کام کرایا جا رہا ہے جبکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا یہ ایک ایجوکیشن کا پارٹ ہی ہے تو سمودہ اور بدھیالے کے بیچ پر سکراتمک سمبند ہو سائیوک کی بھاونا ہو کلپنا سیلتا رچناتمک درشتی کون ہو روینہ ٹیگور کا اسٹیٹمنٹ آگیا اب یہاں پر ان کو تھوڑا سا مپڑھ لیتے ہیں سانسکرتک پنر جاگران کے لیے سکچھا کو سارک سرم سے الگ نہیں کیا جانا چاہیے پرتک بدھیالتی کو کار کو سکچھا کے مادھیم کے روپ میں لیا جانا چاہیے کیونکہ انہواب ہمارے مستسکر کی کھڑکیاں ہیں یہاں سے اگزام میں کوشن بن سکتا ہے کہ ہمارے مستسکر کی کھڑکیاں ہیں کون ہیں انہواب ہیں کار سکچھا ایک ادیس پونھ ارت پونھ سارکس رمیقت گتی بھی دیئے جو بدھیالی پارٹ چریا کے سبی سوپانوں میں سنیوجت سنگٹھت روپ سے سمایوجت ہوتی ہے اور اتھ پادے اتھبہ ساماجک سیوہ کروپ میں بھی پریلکشت ہوتی ہے تو یہ کار سکچھا کی الگ الگ ڈیفینیشنس آ رہی ہیں اور اگزام میں ان میں سے کوشی وہ ڈیفینیشنس پونچی جا سکتی ہے کار سکچھا کا مہتب کار سکچھا کی مہتب کو نمیلکت پریپریکچوں میں سمجھا جا سکتا ہے کون کون سے پریپریکچ ہیں یعنی پرسپیکٹیوز ہیں بات کر لیتے ہیں سب سے پہلا بچوں میں اپنے ساریر کی پراکرتک آوست سکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے نیمیت آزتوں سکراتم درشتیوں کو درشتی کون کا بکاس ہوتا ہے کار سکچھا سے بچی کی بوڑی تھوڑی سے کھل جاتی ہاتھ پیر یہاں سے نہیں رہتے بلکل لیجی ٹائپ کے یا پھر بھی کوئی دم ہی نہیں ہے ہاتھ پیروں میں کچھ تاگتی نہیں ہے یہاں سے نہیں ہوتا ان میں کچھ اینرڈی آتی ہے اپنے آس پاس کے پریویس کے پرتی جاگ رکھتا اور سمبیدن سیلتا اتپن کرنا تاتھ مانب جاتی اور پریابران کے انتہ سمبند کے پرتی سمجھ بکشت ہوتی ہے ساری کار اور سرم کے مہدوے کے پرتی سمجھ و سمبان کی بھاونا پیدا ہوتی ہے ساماجک روپ سے بانچنی مولیوں کا بیکاس کرنے میں بھی مدد ملے گی یہ ہوگا کچھ نیمتہ سمجھ کی پابندی سکچتہ مطلب جتنے بھی گوڑھ ہیں وہ سارے گوڑھیں یہاں پر آگا ہیں آپ ان گوڑھوں کو پڑھ لیجئے گا کار سکچا کے مہدیم سے پوشن دیکھو یہ والا سا بنا دی جبکہ پوشن میں یہ والا سا آتا ہے تو یہ ایسا ٹرانسلیشن ہے ان کا پوشن آہار سنکرامہ کروک سکچتہ سمبندی نیموں کی جانکاری ملتی ہے پرتیک بچے میں یہ کیا بڑھ تھا سجن کی پریاب پرتیک بچے میں پریابت سمبابنائیں ہوتی ہیں سامن جس سے سجن جیسا کچھ آئے گا اور کلپناتما کا یوکتی اس کا سوابک لکھنے یہاں پر آسکتا ہے سرجناتما کا آسکتا ہے سامن جس سے آسکتا ہے پرتیک بچے میں سرجناتما کی پریابت سمبابنائیں ہوتی ہیں سرجناتما کی آئے گا پریاب پرتیک بچے میں سرجناتماکتا کی سمبابنائیں ہوتی ہیں سرجناتماکتا رہے یار سمبابنائیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے پراکرتک براسط اسثانی ہے یہ کیا ہو گیا چلو اس کا کچھ سولیوشن نکالتا ہوں میں ابھی ایک منٹ رکھے گا یہ کرسر کار نہیں کر رہا ہے سرنسکرتک براسط اسثانی وراشتی دونوں کی سرانہ کرنے کی چھمتا سنرکشنہ کی بھاونا کو پوسیت کرتا ہے نیتردو کی بھاونا با نیتردو کوسل کو پھٹھت کرنے میں ساہتہ کرتی ہے کچھ بچے سبحاو انترمکی ہوتے ہیں پہل کرنے سے جگتے ہیں کار سکھا بچوں کو اس طریق انترمک پردان کرتی جس سے بھی سرل کریا کلاپوں کو دوارہ ان میں نیتردو کوسل کو بھیکسیت بھا پوسیت کیا جا سکے آویسک جیون کوسلوں کو یہاں پر بکاس ہو جاتا ہے بچے میں اس کے علاوہ کار جگت سے سکھا کی سمبند دیتا اسطحپت کارنا کار سکھا سمودائے کی بھن کار پرشتیتی کو جاننے ان میں حصہ لینے کی افسر پردان کرتی ہے ساتھ ہی اسکول با سمودائے میں جڑا ہوتا ہے میز اسکول اور سمودائے ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں الگ الگ نہ ہو کر بچ جاؤ سمپون بیدھیالی کارکرم میں سمبابیتہ کار سکھا ایسا بیسے ہے جو پروہاپسالی طریقے سے بیدھیالے کو سمودائے کے نکٹ لاتا ہے کار سکھا سمودائے کی سانسکرتک ساماجک پریشٹ بھومی کا ہر اسکتی میں دھیان رکھتی ہے سمودائے کے دستکاروں کو ان کی کلرابہ ہونر کے پردرسن کے لیے آمندرت کرتی ہے تو یہ کچھ پوائنٹس ہو گئے ہیں پھر آگے ہمارا ساران ساران صاحب کو ہر ایک یونٹ کا پڑھنا ہے اس سے آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی یونٹ 13 تھوڑی چی بڑی اس لیے میں اسی یونٹ کے ساتھ نہیں کر آ پاؤں گا اس سے ہم کلی دیکھیں گے لوگ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام چینل جوئن کر لینا نیو اپڈیٹس جو بھی ہیں وہ آپ کو ٹیلیگرام چینل پر ملتے رہیں گے کلائز جوئن کرنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت